کالو قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار ہم يستغفرون بلیڈ سے صاف کرتے ہیں یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں آپ کہیں گے نوچیں کیسے کھال ادھڑ جائے گی تو وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کر کے اتنے سخ بنا دی ہوتے ہیں کہ اب نوچنا ممکن نہیں تو اس کے لئے ویکس بغیرہ لگا کے کپڑے سے کھیچیں تو بال جڑ سے اکڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی پھر نوچنا کیا ہوگا آسان تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی سنت ہے اور ایک تو سواب ہے نوچنے کا سنت پوری کرنے کا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں بہت ہی ہلکے اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لئے ختم بھی ہو جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات جبکہ بلیڈ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے بہت سے لوگ تو صاف کرتے ہی نی نا بلیڈ سے نا تو فرماتے ہیں ہمارے حضرت کے ایک ہمارے گاؤں کا ملازم تھا وہ جو ہے نا وہ لیٹا ٹریکٹر سعی کرنے کے لئے تو حضرت تو بہت ہی نفیس تھے نا سفائی میں ہمارے میں سفائی کی ان کی قصصہ ان کی حضرت کی نظر پڑھ گی اس کی بغلوں پر بہت پریشہ میں فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جویں اور کھٹمل کبڑڈی کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو پورے پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں شو قامل اللی شو قلبي معلق فيها من قتر الحاقل حكیو صایر بحلم فيها جنل 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 الله يكرمني بيها جنل 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 الله يكرمني بيها جنل 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 نوسیقی ب خانکی ملات